اگر آپ کو بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے آپ کو بٹر فریز رہے ہیں یعنی کہ ڈیفوڈیلز رہے ہیں اور لوگ وائلیل بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے لیکن آپ بھی سوچیں گے کہ یہ میرے بچوں کی ماں کے طور میں اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہوں یا کیا میری والدہ کیلئے یعنی بہو ایکسپٹیبل ہے یا اسی کو اس سیم ہلیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسپٹیبل ہے تو یہ چیزیں سمجھنا ہے سلام بھی آپ کو میں نے سنا شروع کیا تھا جب میں باپ بنا تھا اور یہ دقریبا دعوانی سال برانی بات ہے اور مجھے بسکلی پرینٹر کے بارے میں کچھ کنسپٹ کلیر کرنے تھے میں نے یوٹیوب پہ غالب میں لکھا نو دس سال پہل تو باپ بنا تھا لیکن کچھ سال بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں تو میں نے پھر جب ریسرچ کی تو بڑا ڈیفرنٹ کانٹنٹ مل رہا تھا اور کوئی ہولیسٹک ایک نام بڑی کلیر پکچر مجھے نہیں مل رہی تھی جب میں نے آپ کو سنا شروع کیا تو آپ ہی کچھ باتیں نے بڑا بڑا یعنی لوجیکل بڑا سنس میک کیا بڑی کلیرٹی تھی آپ کی باتوں میں اور پہ جب مزید سنا شروع کیا تو ایک چیز آپ کے بارے میں جو تعارف ہے یہ ہے کہ this person is very clear in his thoughts and concepts الحمدللہ تو اسی کیا وجہ ماشا اللہ اللہ مبارک اللہ مبارک مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کے لیے تھوڑا اچھے منٹرشپ کا بھی ہونا اور ساتھ غور و فکر تدبور کا ہونا دیو ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ریزن کے لیے تھوڑا ہے جہاں پہ آپ کام کہہ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے عیب پر اور جس کی کمزوریوں پر اور جس کے جہل پر رب کریم نے پردہ ڈال رکھا ہو اس کے عیب کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی تو مجھے پتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے لیکن پبلک کا جو پرسپشن ہے میں اس کو بس اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ بس لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں لوگوں کی گمان کے مطابق اتنا اچھا ہو جاؤں جتنا لوگ گمان کرتے ہیں لیکن تھوڑی بہت جو الحمدللہ انڈسٹینڈنگ ہے میں بھی اس پر کبھی کبھی یہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ علم جیسے کہتے ہیں کہ دین کا علم یا ان چیزوں کو باقاعدہ پڑھنا تو باقاعدہ تو میں نے انسٹیٹیوشنل اسٹیڈی کم از کم دین کی تو میں نے نہیں کی کہ بھائی میں کسی مدر سے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں چار سال یا چھے سال یا ایک سال بھی میں نے لگایا ہو تو ایک فارمل پروسس سے تو میں نہیں گزرا لیکن پھر بھی الحمدللہ جو تھوڑی بہت انڈسٹینڈنگ مجھے ملی میں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اس کا نعمت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا اور میں پوچھتا ہوں میری زندگی میں کیا آتا ہے یعنی ایک سال لوگوں کے زندگی میں سوڑتا ہے کہ جو وہ پانچ سال پہلے سوچ رکھتے ہیں پانچ سال بعد تھوڑی سی بدلتی ہے یعنی اچھا میں پانچ سال پہلے یہ سوچا تھا ہا نہیں نہیں پروبی ای وز سلائٹلی رونگ ہیر اب یہ ریفائنڈ کونسپ ہے میرے زہن میں شاید ایکسپوڈی کی وجہ سے ٹریولنگ اور برینسٹارمنگ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ تو ہوا کہ بیس سال پہلے بھی میرے زہن میں ایک بک پکچر تھی لیکن جس پکچر کو میں مکمل سمجھتا تھا کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ایڈ ہوں اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس پکچر کو بھی ہم مکمل سمجھتے ہیں ہمیں اسے مکمل نہیں سمجھنا چاہیے انتا اللہم الغیوب اور ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے تو رب کریم نے جتنی چیز ہمیں دکھائی ہے اس کے اندر جب وہ جب کوہیسیو ہوتی ہے وہ سارے پیسز کے اندر ایک آپس میں کنیکشن بنتا ہے ہمیں ملی ہے وہ بھی ادھوری ہے وہ مکمل نہیں ہے اور اس کے اندر رب کریم جیسے جیسے ہمارے تجربات بڑھتے ہیں جیسے جیسے رب کریم ہم پہ احسان کرتا ہے تو کچھ ہمیں سمجھ تھوڑی بہت مزید آتی ہے بلکہ علم نافع یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے اس کو یہ محسوس ہو کہ مطلب وہ یعنی علم نافع انسان کے اندر لا ادری کہنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے امام مالک اس کی بہت بڑی مثال ہے علم نافع مطلب یہ اس قابل بناتا ہے نا کہ انسان کہہ سکے کہ مجھے نہیں پتا لا ادری لا ادری لا ادری تو یہ تو آج کا تعلیم یافتہ آدمی تو آئی نو اٹ آل والی سائیکی کا مالک ہے بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ جانتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں اور میں اس بات اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ تو میں نے کوئی فارمل دین کی knowledge یا study proper کی ہے لیکن جو تھوڑی بہت understanding اللہ نے عطا کی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے علم تو اس کے پاس نہ ہو لیکن فہم اس کے پاس آگیا ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے اور شاید والدین کی دعائیں ہیں اور پھر بزرگوں کی کچھ تھوڑی بہت صوبت اور محبت ہے الحمدللہ تو باقی ایک شیخ ماملہ امام شافی رحم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فراش سے پاس جاؤ آپ اس سے جا کے سوال کرو تو انہوں نے کہا کہ شیخ بات وہ تو عالم نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ what if عالم نہیں ہے he has the fruit of knowledge which is taqwa متقی تو ہے تو یعنی سبحان اللہ taqwa جو ہے کچھ لوگ سلمان میں یہ جو ٹرین ہے بہت عام ہے سوشل میڈیا اس طرح پلے کرتا ہے کہ جو بندہ زیادہ بلانٹ ہے جو بندہ زیادہ تھوڑا کانٹروورسی پر بات کرتا ہے زیادہ رود ہے لوگوں کے ساتھ اچھا دوسرے کو چپ کر آ دیتا ہے جو اس کو ہماری یوتھ سنسویشنل سمجھتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ نا تھوڑا سا دوسروں کو چپ کر آنا بندہ میری سے انٹرپٹ کر دینا سننا ہی نہ آگلے کے نیریٹیف کو یہ تکبر کی بڑی ایک اس میں نا سے بھنک اور ایک بھرگو سے محسوس ہوتی ہے اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی رحم فرمائے مجھے لگتا ہے ہماری سرزمین میں کافی سارے مطلب موٹیویشنل سپیکر پیدا ہو رہے ہیں یہ میرے خیال زیادہ فرٹائل ہے اس حوالے سے اللہ تعالی رحم فرمائے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو پاکستان میں بولنے والوں کی تعداد سننے والوں سے بہت زیادہ ہوگی سننے والے مائنورٹی میں ہوں گے ہر ایک ہی بول رہا ہوگا اور ایک نوائز ہوگا موٹیویشنل سپیکر کا جو ترمی نالج یہ ہے یہ بڑی عجیب ترمی میں ان دے کورو فرمائے سلف کبھی کبھی نا جب از اگیسٹ سپیکر چلے جاتے ہیں انیورسٹی میں موٹیویشنل سپیکر سبحان اللہ ڈی موٹیوییڈڈ موٹیویشنل سپیکر میں چاہتا ہوں کہ آج کے ٹویک میں ہم دو ایسپیکٹ سے بات کریں ایک جسے ہم نے پیویس پوڈگاست میں لاؤو کے کونسپٹ کو بڑا سلائٹلی ٹچ کیا تھا میں چاہتا ہوں آج ہم اس کو مزید اس کو ڈائسیکشن انشاءاللہ اور میں آپ سے کوششنز پوچھوں اور آپ انشاءاللہ ان کے کنفیویشنز کو دور کریں اللہ کے فضل سے اور دوسری جو چیز ہے کنفیویشنز ہیں کنفیویشنز آباؤ لاؤو ایسیلف اند یوت کی جنرل لائف میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت کنفیوز آج کچھ سوچنا تو کل کچھ سوچ رہے ہیں اور ایک بے چینی اور ایک بے قراری ہے جو ایک کنفیوشن کا پروپلی بائی پروڈکٹ ہو سکتی ہے تو ان ٹوپس کو منشاناللہ ڈسکس کرتے ہیں محبت کی جو اپنے بات کی سپیشلی لیونی ٹونٹی فرس سنچری دی موسٹ کومن ورڈ ای لیویو ٹھیک ہے آپ چیٹ رومز میں چلے جائیں آپ فون ویٹس اپ کھول لیں یہاں موسٹ فریقونٹی ہوسڈی ہزبین وائف کا بھی وائف ہزبین کو بھی اچھا پھر آم یہ تو پھینکتے پھیر رہے ہیں لڑکے تو پھینکتے پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پروبی وہ خواتین جن کو گھر سے گھر سے بھری بھی نہیں ہوتی جو محبت جو گھر سے مالتواددان سے ملنی چاہیے تھی تو جو پروبی وہی کینے میں بھی اس کیلئے ہیں ہزبین میں بھی آہ پیپل سبحاناللہ ہم ایک پوڈکاست میں ڈسکرشن کر رہے تھے ایک ڈوٹر صاحب رہتی بتا رہی تھی اب تو جو انفیڈلیٹی کا ایشو ہے وہ خواتین میں بھی آتا جا رہا ہے اور اس کی جو ایک مین ویجن ہے اس کی اس کی ہزبین ٹائم نہیں دیتا بات سے تو کہتے کہ یا لیو بات وہ ٹائم نہیں دیتا اور میں تنہا ہوں میں لونلی فیل کرتی ہوں تو اس لونلی فیل کرنے میں مجھے لوگوں نے رابطہ کیا اور میں صرف بات کرنا شروع ہو گیا انہلاللہ اور ابھی میں ناؤزباللہ ایسے کام میں انوالڈ ہوں تو پلیز اس پارے میں ذرا بات کریں محبت ہے کیا ایسا کونسپ ذرا سمجھائیں لوگوں کو اور یہ کی گی جا سکتی ہے اس سے کچھ سمٹمز ذرا کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی مطلب ضروریات ہیں مطلب ہماری ایک تو ہیں ہماری فیزیکل نیٹس اور ایک ہیں ہماری نون فیزیکل نیٹس انٹانجیبل نیٹس آپ انہیں کہہ دیجئے غیر مادی ضروریات اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں لیکن ہماری جو ایڈوکیشن اور ہماری جو اس وقت کارپرٹ لائف ہے اس نے ہماری اورینٹیشن ایسی کر رکھی ہے کہ مکان گاڑی موبائل فون یہ سب شاید زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو غیر مادی انٹانجیبل نیٹس ہیں جس میں مطلب وہ کیا ہیں لوگ اس کو نہیں ریالائز کر رہے اور ان کی اہمیت ٹانجیبل نیٹس سے کہیں زیادہ ہے لوگ اس بات کو نہیں ریالائز کر رہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی ضروریات وہ ہیں جو بہت اہم ہیں اور ان کو اگنور کرنے کے نتیجے میں ایک وائٹ پیدا ہوتا ہے ایک ایمپٹینیس پیدا ہوتی ہے اور ایک انٹرنل کرائیس پیدا ہوتا ہے اور نفسیاتی بہران پیدا ہوتا ہے فیملی کرائیس پیدا ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور انسان ہیپینیس کا ایکسپیڈینس نہیں کر پاتا وہ جو غیر مادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے ایمان جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایمان دوسری ہے علم نافع تیسرا ہے حکمت چوتھا ہے تعلق پانچمہ ہے محبت مطلب یہ چند جو بہت اہم ہو سکتے ہیں نا تو محبت ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے اب اگر کسی انسان کو محبت تو نہ ملے لیکن اسے برینڈڈ کلوٹس مل جائیں اسے جیولری مل جائے اسے پروفیوم مل جائے لیکن اسے ٹچ نہ ملے اس کے پروفیوم کو کوئی محسوس کرنے والا نہ ہو اس کی جیولری کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو جب اس نے اچھے کپڑے پہنے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا جب وہ تیار ہو کے نکلا یا نکلی تو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ سب اتنے آکیوپائید ہیں اور وہ ہمارے ساتھ پابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سب کے آور کی نا یہ ویسے بھی ابھی الیونت آور میں ہم بیٹھے ہیں ہر گھنٹے کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ مارکٹ نے سیٹ کر رکھی ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم میں نے کمائی میں لگانا ہے اور وہ کمانی کی دور میں لگا دیتا ہے اور جو تھوڑے بہت ٹائم بچتے ہیں اس ٹائم میں وہ گیجٹس کے ساتھ سکرین کے ساتھ لگ جاتا ہے لیکن فیملی کو چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ بہن بھائی ہوں چاہے وہ اسپاوس ہوں اور چاہے وہ دوست ہوں مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ہماری آورڈینس سے بھی میں اگر یہ سوال یعنی لوگ ایک دوسرے سے پوچھے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہیں ہم اپنی ٹوٹل سیلف کے ساتھ اٹینٹیو ہیں اس کی طرف اور ہم اسے سن رہے ہیں اور میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ وہ جو کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور جواب میں اوکے اوکے فائن ویل کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سامنے والی کی گفتگو کو جیسے وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں سننا جو ہے نا بہت مشکل ہواب ہے لوگوں کے لئے سننا جتنا مشکل ہواب ہے دیکھنا اتنا مشکل ہواب ہے محسوس کرنا اتنا مشکل ہواب ہے اور جو فائن فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا اور بھی مشکل ہواب ہے یہ ڈیلیمہ سلمان بھی ستر سال پہلے تھا یہ لوگوں میں یعنی اتنے ست تک یا یہ ان صاحب کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا یہ ڈیلیمہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مطلب ڈیرھ سو سال پہلے غالب کا ایک شعر ہے عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے صحیح اور اب میں اسے اس طرح کہوں گا کہ کام نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے اور عشق یہاں پوزیٹیف سینس میں بات ہو رہی ہے کہ جو ایک جائز اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے اندر انسان کی جو جائز محبت کی ایک طلب ہے وہ پوری ہو تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ڈیر سو سال پہلے کا شعر ہے کہ مطلب لوگوں کو انسانوں کی اہمیت اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنی دوستی نباتا ہے کتنا سیکریفائس کرتا ہے مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیتا ہے بلکہ ڈیر سو سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ کی سوسائیٹی میں یہ ٹرینڈ غالب محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کام اورینٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں اب وہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کام ہوتا ہے کام کو انسانوں پر پریفر کرتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے مطلب یہ جو اس وقت کا ڈائلیمہ ہے نا کہ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کے ہاتھوں پڑے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کو ڈالا ہوا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کو سب سے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ لف کے حوالے سے بات کی جائے میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ اسیوم کر رہے ہیں کوئی محبت کر رہے ہیں لیکن کیا وہ محبت کر رہے ہیں کیا اسے محبت کہا جائے گا یہ جو آپ کے اندر ایک سٹوم پیدا ہوا ہے آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں اس کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر ایک سینس آف پوزیشن کو ایکسسائز کرنا چاہتا ہوں یہ محبت نہیں ہوتی یہ محبت کی وہ ویکسین ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی داروں میں ٹین ایجرز کو لگا دی گئی ہے یا لگ گئی ہے یا ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے کہ بس جو اچھا لگے اس کو بس ٹوٹ کے چاہو اور اس کو پکڑ لو اور بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور یہ نہ دیکھو کہ کسی بھی انسان سے کسی بھی انسان کا تعلق کوئی ڈیوائن پرنسپل بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی فیوریٹی ڈیفائن ہوتی ہے سینکٹیٹی ڈیفائن ہوتی ہے تعلق کی ترتیب ڈیفائن ہوتی ہے کس کو کس پر بیوی سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے ماں سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کے اندر کلیش نہیں ہے کلیش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کنفیوجن کے ساتھ ان دونوں کو پرسو کرتے ہیں جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں جب ہم یا اسی طرح مطلب اولاد میں محبت ہے اولاد کی محبت بھی ہے اور بیوی کی محبت بھی ہے اور کس کی محبت مطلب ان دونوں میں کلیش اس وقت پیدا ہوگا جب کنفیوجن موجود ہوگی اگر کلیش ہوگی تو یہ کلیش نہیں ہوگا یہ کامپلیمنٹ کرے گی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک گریٹر کاؤس کے اندر یہ ساری فورس جو ہے وہ کانٹریبیوٹنگ ہوگی لیکن یہ کلیش اس وقت مستنگ ہے اپولوجیس فور انٹرپشن لیکن میں نا یوٹس کے پرسپیکٹیف سے اور اپنی آرڈینس کے پرسپیکٹیف سے بھی سن رہا ہوں گا اور میں جو ان کے ذہن پوٹنشلی سوال آ سکتا ہے باپ سے میں پوچھ بھی لوں گا یہ اچھا ہے یہ مجھے مدد ملے گی یہ بتائیں کہ یہ تو کیا نفسیات نہیں ہے انسان کی کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو چریش انجوائی تبھی کر باتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائیٹی و ڈیپریشن یعنی تو شروع سے ہی یعنی صاحبہ کتنا وہ کسی اگر خاتون سے محبت ہوگی کسی گھوڑے سے محبت ہوگی تو they wanted to be with even صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جائے تھے تو ان کو ایک بہچینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائیٹ فیل کرتے تھے تو اس کو کیسے آپ کہ میں جو محبت ہے باتے پانا بھی نہ چاہوں تو یہ بہت اہم بات ہے ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے love is blind اور یہ بہت misleading فریز ہے ہماری ایمانی تناظر میں love blind نہیں ہوتا love ایک force ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ natural ہے اور محبت کے اندر جو ایک intrinsic اس کا ایک ambition ہے وہ قرب ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ اکرام آئے بلکہ کوئی صحابی آئے انہوں نے اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا تو ایک صحاب نے حمد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکے تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے لوگ ہوں گے تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے کیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا سری تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے لیکن ایک دوسرا اصول ہے جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا میری لائف اس سے ڈرائف کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے یا میری لائف اس سوال سے ڈرائف کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں تو ہوگا یہ کہ جب وہ لف جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے اس کو ایک ڈریکشن ملتی ہے اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاؤز میں کہہ لیجئے کہ سرف ہوتی ہے انویسٹ ہوتی ہے تو ہماری ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم عدب احترام اور بے تکلفی یہ کو ایکزسٹ کر سکتی ہے لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی وہ کہتی ہے کہ بھئی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لیمٹس نہیں رکھنی بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اگر مجھے گئم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اوروبیس ہو جاؤں گا اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب میری زندگی میں اور بھی بندیں ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو مطلب یہ ترتیب کونسی ترتیب میں ہوگا یہ فرینڈ اچھا ہے no doubt about it فرینڈ سے محبت ہے بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ لیکن کوئی discipline ہوگا علم نافع تیہ کرے گا کہ چیزوں کا order کیا ہوگا علم نافع مجھے چاہیے کیا یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں جیسے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئی واقعہ یاد آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے اور آپ نے معاذ بن جبل واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا واللہ انی احبوکو یا معاذ کہ میں اللہ کیلئے تسے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعینی اللہ ذکری کا وشکری کا بہت حسنی عبارت ہے یہ اللہ کی نبی نے معاذ بن جبل ہوگا تھا جن کے طرف ہمیں سارا یہ پہکام پہنچا مجھے معاذ بن جبل کو مدینہ کی آؤٹسٹس ملے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر ایکس وئی زی دعوت دینا اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب دو واپس آئے میری مسجد تو دیکھے میرا گھر تو دیکھے بڑ مجھے نہ پائے اچھا معاذ بن جبل رضی وطرانہ نے اللہ کے بھیک ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجے تو آپ نے کہا کہ نہیں تمہارا جانا زر زوری ہے وہاں پہ معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آم گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا still he chose the separation over closeness محبت کی وجہ سے ہی تو محبت تو پھر آپ کو اگر آپ کے لئے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی بلکہ کیٹیلیسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی کیونکہ حبیب کا حکم تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ مجھے میرے لئے کیا بہتر ہے وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لئے آج کل ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے بہت بات کرنے طریقہ اچھا ہے آپ کو بیٹر فریز بیٹر فریز آپ کو بیٹر فریز کہ ماں کے طور میں اس کو اکسپٹ کر سکتا ہوں یا کیا میری والدہ کے لئے یعظہ بہو اکسپٹیبل ہے یا اسی کو اس سیم ہلیے میں اس سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے اکسپٹیبل ہے تو یہ چیزیں سمجھنا یوز کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے صحیح ہو گیا بہت بہت اہم بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی تو ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے بہت محبت ہوتی ہے اور یہی محبت امتحان بن جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بالکل جیسے یعنی اولاد سے محبت ایک بڑے کاؤز کی خاطر ہے اولاد سے محبت ultimate cause نہیں ہے اللہ نے اولاد کی جو محبت میرے دل میں ڈالی ہے یہ ایک بڑے cause کی struggle کے لیے مجھے میرے اندر ایک capacity رکھی ہے مجھے تاکہ میں وہ کام کر سکوں میں اولاد کی تربیہ میں اچھے temperament کا مظاہرہ کروں ان کو tolerate کروں ان کی respect کروں ان کو margin دوں ان کو understand کروں ان کی ہر بات کو مطلب ان کے اوپر سخت ہاتھ نہ رکھوں ان کو gently handle with care کروں تو یہ پوری capacity میرے اندر رب کریم نے رحم اور محبت کی صورت میں رکھی ہے لیکن اگر اولاد کو میں اپنا end بنا لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مائیں عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی یعنی وہ ان کے لیے ایسا ہوگا اس کو اس طرح follow کریں گی یعنی زندگی یعنی جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہی میں چاہتے ہوں مطلب surrender کر دیں گے وہی ہم سب کو یعنی اولاد کی want تو ہمیں اللہ کی follow کرنی ہے بہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَا اولَادِكُمْ فِتْنَا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیوی میں اور اولاد میں تمہارے لئے فتنہ ہے ایک اور جگہ پیدا ہے کہ یہ تمہارے لئے تمہارے دشمن ہے اور یہ یعنی دشمن کے سنس میں کہ اگر یہی محبت آپ کو حرام کمانے پر فورس کر رہی ہے کہ آپ صودی جواب کر لیں یا آپ دنمری کر کے کچھ بچوں کو اچھے کپڑے پینا دیں تو یہ دشمن ہے پھر یعنی یہ محبت ڈرائیف کرنے چیزے آپ نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انٹینجیبل نیڈز مور اپورنٹ تینجیبل نیڈز لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے پہلے یہ جو بڑا ایک عام طور پر بات ہے کہ خواتین کہتے ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز انٹرمز آف تینجیبل نیڈز پورے نہیں ہو رہی ہیں لیکن اگر ہزبن بہت زیادہ رسپیکٹ اور لاف دینے والا ہے لیکن پھر بھی اس ہائپر کنسیمرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے بکوز کانسٹنٹ کمپیرنگ ہو رہی ہے کمپیرزن ہو رہا ہے انسٹرگرام پہ اور باقی سوشلز پہ لیکن اکرم اللہ کی نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے پر پورے نو گھر میں جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کیلئے تو وہاں وہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں موجود سوائے اسودان کے یعنی کھجور اور پانی کے لیکن سٹل وہ اللہ کی نبی کے ساتھ لائل تھی اور وہ اٹیشت تھی شکایت نہیں کرتی شکایت نہیں کرتی پرابلی بکوز اللہ کی مسلم کا جو اخلاق تھا ان کے جو ان ٹینجبل نیڈز کا پورا کرنا تھا اور آج کل ہم مارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ٹینجبل نیڈز تو بھمبار ہے گھاڑی اے ڈرائیور ہے اچھے سکولز میں جا رہے ہیں بچے انٹرنیشنل ٹپس بھی لگ رہے ہیں بٹ خاتون سیڈسفائیڈ ہی نہیں ہے سبحان اللہ پہلے تو وہ جو آیت آپ نے شیئر کی وہ بڑی اہم اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے تہا بھائی مال اولاد اور تمہاری بیویاں یا تمہارے سپاؤس اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے فتنہ مصیبت کے معنی میں نہیں بلکہ ٹرائل کے معنی میں یہ تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے اولاد اور بیوی یا شوہر تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے یعنی یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور ان کی محبت میں اس کو بھول تو نہیں جاتے ہیں میں ایک بات اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جائز رشتے ہیں اور جو مطلب سمجھ لیں کہ بہترین مطلب بیوی اور اولاد جو کہ وہ رشتہ ہے جو شریعہ کی باؤنریز کے یا شریعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ان کو امتحان کہا گیا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ امتحان نہیں ہوں گے وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے جو ہماری زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں مطلب بیوی اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے تو جو باقی سارے لوگ ہیں جن کو ہم فتنہ مطلب کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے لئے ٹرائل ہے کہ یہ جو مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کبھی میں دل اس پہ پھیک رہا ہوں کبھی دل اس پہ پھیک رہا ہوں تو یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہارے اولاد بھی تمہارے لئے فتنہ ہے تو وہ جو دنیا میں واقعی لوگ ہیں وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے تو اس کے لئے ہماری جو ذہن ہے اللہ کرے کہ تیار ہو باقی وہ بالکل ٹھیک ہے وہ جو ٹینجبل والی بات ہے اصل میں لوگ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جو وہ والی غیر ماددی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں وہ ٹینجبل نیٹس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے اور میں وہ جو تین سوال ہے نا کہ جو میں نے ابھی رکھے کہ زندگی ڈرائیو ہو رہی ہے اس سوال سے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے میں وہ پرسو کروں گا حالانکہ آئیڈیلی زندگی کو ڈرائیو ہونا چاہیے اس سوال سے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے میں اس کو پریفر کروں گا اور میرے لیے کیا اچھا ہے یہ کیسے ڈیفائن ہوا ہے اس کو میں چیک کروں گا کہ میں نے یہ کیسے کنکلوٹ کیا کہ میرے لیے یہ اچھا ہے اس کے لیے کیا میں نے ڈیوائن گائیڈنس سے مدد لی یا نہیں لی اس کے لیے کیا میں نے مشورہ کیا یا نہیں کیا اس کے لیے میں نے اصحاب حکمت یا اصحاب علم سے کچھ کنسلٹ کیا یا نہیں کیا اس کے لیے میں نے تھنڈے ذہن سے سوچا یا نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے تو ایک معاملہ یہ ہے اور اصل میں ہم سے اللہ نے بندگی کا جو تقاضہ کیا ہے وہ جس یعنی اللہ نے بندگی کے تقاضوں کو جن انوانات کے جن ٹائٹلز کے انڈر میں ہمیں ڈیفائن کیا ہے اس میں سے ایک ٹائٹل محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اور قرآن کی آیت ہے یہ سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے تمہاری بلکہ یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے اگر ہم لوگوں سے یہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ ہمارے پوزیشن میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے اگر اس کی محبت میں نے اپنے دل سے ختم کی اور اس کو کسی بڑے قوز کے لیے اویلیویل کیا اگر میں نے نہیں کیا تو قرآن کا تو اسٹیٹمنٹ بڑا سخت ہے اچھا یہاں پہ نا ہم غالبہ البر سے مراد یعنی حتی یعنی تنفقون سے مراد ہم صرف مال لے لیتے ہیں انفرشنیٹلی مال صرف نہیں ہے یہاں پہ وہ گرل فرنڈ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں یہاں پہ وہ ڈرگ بھی ہے جس کو آپ اللہ کیلئے قربان کر دیتے ہیں وہ زبان سے گالی کا لوج یا وہ کرس ورڈز بھی ہیں یہاں پہ غصہ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں کیونکہ مرمات و حبون جو ہے اصل ہم نے یہ ٹھٹوڑ لیے کہ مجھے سب سے دست پسند چیز کونسی ہے جو میرے اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے کیونکہforthes بہت سو لوگ ایسے بھی ہیں اپنی گول کی جیولری دے دی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمیان سے بہت بڑا عمل ہے یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے میرے دل میں جو چیز واقعی میں اللہ میرے بیچ میں رکاوٹ کا باعث بن گیا تو اس کو اصل قربان کرنا میرے خیال میں زیادہ ہی بہت ہی یہ بتائیے کہ سمان بھئی یہ جو یود کو ہر موڑ پر پیار ہو رہا ہے اور یہ بھی کشو اور دوسرا ہزبنڈ وائف کے بیچ میں جو محبت ہے سال دو سال گزرے وہ ایک چارم رہا وہ فینٹسیز رہی لیکن اسے بعد پاندہ سال کو گئے تو وہ صرف رومیٹس ہی رہ رہے ہیں ہزبنڈ وائف یا سول میٹس نہیں رہ رہے اس کی بڑی وجوہات کیا آپ سمجھتے ہیں اور اس پر کیسے ٹیکل کیا جیسے اس کو کہ انجوئے کیا جیسے ریلیشنشپ کو محبت جو ہے نا وہ دینے کا عمل ہے اور ہماری سوسائیٹی میں محبت کا کامن پرسپشن یہ ہے کہ جیسے کچھ لینے کا عمل ہے لیکن ایکچولی یہ گیونگ ہے اور بچوں کی ایموشنل نیٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں بچوں کو وہ ویلیو جو ان کے والدین کی طرف سے ملنی چاہیے جو ٹرسٹ ملنا چاہیے ان کو جتنا انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے اور ان کو جتنی وارمت ملنی چاہیے اپنے والدین سے اور جتنی ایکنالیجمنٹ ملنی چاہیے وہ سب انہیں ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہی بعض اوقات جب ہم بہت سے والدین اپنے بچوں کی اگر کسی عمل کی تعریف کرتے ہیں تو مائن لیسلی کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو مائن فولی کرتے ہیں اور تعریف ویسے بھی ٹھیک چیز نہیں ہے مطلب تعریف کی جگہ اس کو محبت چاہیے ٹرسٹ چاہیے اس کو ریکنیشن چاہیے آپ سے تو وہ نہیں مل پاتی اور یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک محبت کی مطلب ایک بھوک ہوتی ہے اور محبت کی بھوک اگر جائز راستے سے پوری نہ ہو تو وہ مطلب بھوک کوئی سی بھی ہونا بڑی خطرناک ہوتی ہے مطلب کسی بھی طرح کی بھوک جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے تو یہ جو کیوریوسٹی ہے یہ ذہن کی بھوک ہے نا جب علم نافع نہیں ملتا تو کیوریوسٹی ڈرائف کرتی ہے جو سوشل میڈیا ہے جو واتس اپ کے گروپس میں ہر وقت تانکنا جھانکنا ہے نا یہ لا تجسسو کی ماس اسکیل وائیلیشن جو ہے نا یہ علم نافع کی بھوک ہماری نہیں پوری ہوئی لہٰذا ہر طرف فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے وہ مائن لیسلی مطلب آپ کو کیا اس سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے لیکن لوگ دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں اسی طرح وہ جو محبت کی بھوک ہے وہ پوری نہیں ہوئی ان کی تو اس وجہ سے ایک تو پرابلم یہ ہے اور جو ہزبن وائف کا ایشو ہے ہماری یہاں رسپیکٹ جو ہے نا جب وہ مطلب ہماری دیکھیں جو ویسٹرن موڈل ہے نا اس میں ایتھاریٹی نہیں ہوتی اس میں جو دو محبت کرنے والے ہیں وہ ایکول فوٹنگ بے ہوتے ہیں اس میں مساوات ہے ایکوالٹی ہے دونوں کی ایکول رائٹس ہیں وہاں پر ایتھاریٹی جو ہے نا وہ پرسنل فریڈم کے لیے تھریکننگ ہے اور پرسنل فریڈم کو میکسیمائز کرنا بلکہ اس وقت میں بہت سے یوت کو دیکھتا ہوں مذہبی ذہن رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بھی بعض اوقات اپنا فیر بتاتے ہیں شادی سے پہلے کہ ہمیں فیر یہ ہے کہ جو میری فریڈم ہے نا جو میری آزادی ہے وہ کہیں قربان تو نہیں ہو جائے گی جب میں شادی کر لوں گی یا شادی کر لوں گا یہ اپنی تو نہیں چلائیں گے یا لڑکا سوچ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کہیں کچھ کمپرمائز تو نہیں کرنا پڑے گا جو میرا فل جو فری میرا لائف سٹائل ہے جب چاہوں سوں جب چاہوں کھاؤں جب چاہوں باہر نکل جاؤں دوستوں میں چلا جاؤں یہ فن جو ہمارا فن ہے نا فن زندگی فن ہے نا کچھ اوری چیز ہے وہ اس کے اندر آپ کو اس میں ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے اس کو ذرا سا ڈیفائن کرتے ہیں محبت ہمارے تناظر میں جب ہم کسی کی نیٹس کو اور کسی کی وانٹس کو اور کسی کی ایکسپیکٹیشنز کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی کی فیلنگز کو ویلیو دیتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں یعنی محبت صرف یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ مجھے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں میں اس کا قرب بھی چاہتا ہوں میرے اندر توجیدرنس کی سپریٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں اور اسے سمجھوں ایک چیز تو یہ ہے لیکن میں اپنی نیٹس اور اپنی وانٹس سے زیادہ اس کی نیٹس اور اس کی وانٹس کو اہمیت دے سکوں میرے لیے سیکریفائس کرنا ریگریٹ فل نہ ہو اگر آپ کے لیے سیکریفائس ریگریٹ فل ایکسپیرینس ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے اگر آپ ابھی بھی یعنی وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ اپنے رائٹس کے لیے پریشان رہتے ہیں وہاں محبت نہیں ایکزسٹ کرتی یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ ہے ایمان کی دولت اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس تحفے کو بے تہاشا لوگوں تک پہنچائیں اس کے لیے یوت کلب کوشش کر رہا ہے ہماری یوت کو بچانے کے لیے ہماری یوت کو گائیڈ کرنے کے لیے ہماری یوت کو ایک پوزیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہت میں لگاوا ہے جد و جہت میں لگاوا ہے اور ہمیں مجھ hardship victim اس کے لیے ہمیں اپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ج میں یہ رہا ہے جد و جہت میں لگاوا ہے جار فرم ہمیں اپ کی سپورٹ کی زورت ہے جار طور جار طور جس سب ہماری یا اٹھلالا ماما لیا تو جمع کر سبحان کردھ رہا ہے سبحانہ وتعالی میں تب esquونت سلام علیکم محبت ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ایمان اور علم نافع اسے آتا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس محبت کو ایک سینس آف ڈیریکشن مل جاتی ہے اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور اس کے دو بڑے نتائج ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ٹرمز میں اور وہ ریلیشنشپ کی کالیٹی کو سپریم پوزیشن پہ پہنچاتے ہیں مطلب بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں اور وہ جو محبت ہے جو پیور لف ہے وہ دو نتائج پیدا کرتا ہے مطلب ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کو وہ محبوب اچھا لگتا ہے آپ کے دل میں اللہ کا شکر بھی پیدا ہوتا ہے تو اب محبوب نے آپ کو اللہ سے جوڑا آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے آپ کو بچے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو والدین یا دوست اچھا لگ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ محبت وہ ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں کے اندر فال کرتی ہے اور اس کے اندر بھی یعنی چونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمہاری تعریف بھی اصل میں اللہ کی تعریف کا ایک تسلسل بن رہی ہے الحمدللہ رب العالمین ہی کا ایک تسلسل ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو یا تم اچھے لگ رہے ہو اور اس پہ انسان کو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ ایک جیسے انسان کی محبت جو ہے اس کا ایک پہلا ایسپیکٹ ہے دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا آسان ہو جائے یعنی آپ کے اندر جو صبر کا جذبہ ہے یہ محبت اس کو نرچر کرے مطلب دنیا میں میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی بات کا برا نہ ماننا آپ کے لیے آسان ہو یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ انسان سب سے زیادہ اس بات کو ڈیزرف کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں اور آپ اگر ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا تو ہم محبت ہمارے لیے انجوائیبل نہیں رہے گی ابھی جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں اس محبت کے اندر ایک پیکج ڈیل کے طور پر آتا ہے کہ مطلب مجھے چاہے وہ فیملی میں کسی سے محبت ہو وہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن ایکچولی وہ یعنی وہ محبت جو اللہ کے راستے کی دیوار بن جائے وہ محبت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ محبت جو اللہ کے راستے کا دربازہ بن جائے یا راستہ بن جائے مطلب مجھے فیسلیٹیٹ کرے میرے اندر ایک معاف کرنے کی کپیسٹی شکر کرنے کی کپیسٹی وہ میرے اندر ڈیولپ کرے دوسری بات یہ کہ میں یہ نہ بھولوں کہ آرڈر آف ریلیشنشپ کیا ہونا چاہیے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نا کہ والد جو ہے وہ یعنی جنت کے یعنی اس مفہوم کی بات ہے کہ والد کی جو خدمت ہے یا والد کی جو محبت ہے یا والد سے جو تعلق ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا اس مفہوم کی بات ہے کہ مطلب جیسے جنت کے دروازوں کی ایک میٹیفر یوز ہوئی اسی طرح والدہ کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ والدہ کے لیے کتنی بڑی میٹیفر یوز ہوئی ہے اور کتنا اس کی ایک فضیلت بتائی ہے کہ تو والدہ سے جو محبت اور تعلق ہے لیکن بعض اوقات آپ آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا وہاں تک تو میں ساتھ چلوں گا جس دن آپ میریانی بنائیں گی جس دن آپ میری مرضی کی چیزیں دیں گی جس دن آپ مجھے گفٹ دیں گے جس دن آپ مجھے فالو کریں گے اس دن تو ٹھیک ہے لیکن آپ مطلب میری مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ ultimate criteria نہیں ہیں بلکہ میرے لیے کیا اچھا ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں اور مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں اس کے under ملانے کی کوشش کروں تو میہ بی بی کے تعلق میں بھی جسے میں کہتا ہوں کہ بے تکلفی اور عزت اور عدب اور احترام یہ کوئی اگزسٹ کرنا چاہیے یہ ہماری ایمانی تناظر میں میہ بی بی کے محبت کی سب سے جائز شکل ہے لیکن جب عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اتنے فرینک ہو گئے اور اتنے کینڈڈ ہو گئے کہ بلکل پھر ایک بلنٹ ہو گئے بلکہ اگر ہم ذرا سلانگ میں کہیں تو مو پھٹ ہو گئے ذرا بدتمیز ہو گئے اور اس میں پھر جیسے دونوں جو ہے نا وہ ایکول فوٹنگ پہ اور بڑا کروس فائر ہوتا رہتا ہے اور محبت بھی کرتے رہتا ہے تو یہ والی محبت تو کوئی محبت نہیں ہو جائے میں سرون روی ایک جانتا ہوں میرے فیملی میں ایک میری بسکلی بڑے کری بیلیلیو ہے وہ ان کی جو ہائیف ہے نا ان کی بڑے اچھی گفت ہے بڑا اچھا ریلیشن ہے وہ اپنے حزبن کو نا ہمیچہ خان بولتی ہیں خان یہ کہہ رہے تھے خان وہ کہہ رہے تھے اور زیادہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وائف ہونے کے ساتھ یعنی آپ ساری زندگی ساتھ گزار لی بڑے بچے ہیں نانی دادو دادی ابھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں لیکن یہ مجھے ہوئی چیز یہ ٹیمینالوجی بہت پسند آئی ان کی کہ اپنے حزبن کو بڑے ریسپیکٹ سے پکارنا اور میں نے ان کے اندر بھی حزبن میں بھی ایک ریپلکا دیکھا یعنی اس کو ریفلیکٹ کرنا محبت کو دیکھا کہ the way he used to ریسپیکٹ his wife حزبن کو چیز بہت پسند آتی ہے کہ میری وائف مجھے ریسپیکٹ فول ورڈ سے پلائے صرف میں نام سنا پکاری ہو کہ تو آہا ادھر آئیں بچہ تو توڑا تو بہت دور کی بات ہے یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھا کہ تم یا تو ہاں کبھی کبھی کیا جو میں آپ بہت ہی گفشم مار رہے ہیں تو تم نے ایسا کیا تم نے ایسا لیکن جنرلی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ریسپیکٹ فول وے میں پکارنا تو یہ بڑا ایک اور ریسپیکٹ دونوں کی ہونی چاہیے بیوی کی بھی ریسپیکٹ جیسے بڑی ضروری ہے بلکل بلکہ بیوی تو بہت مطلب ایتھارٹی میں آپ کے بعد فیملی کے اندر آپ کے بعد آپ کی سیکنڈ ہے یہ ایون بچے جو کہ بہت چھوٹے ہیں ان کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے تو جب بچوں کی سیلف ریسپیکٹ اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہے تو بیوی کے ساتھ بھی بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت اس کی جو فیلنگز ہیں اس کی جو کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے جیسے گیونگ نک نیمز تو سمتنگ شوہز کے وہ چیز آپ کے بڑے قریبی ہے جیسے بچوں کو ہم بہت زیادہ نک نیمز دے دے ہیں جیسے وائف کو بھی نک نیم دینا میں سمجھتا ہوں اور ایون وائف کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ شکر اور صبر کی والی تو ایک تو حدیث پر آتا ہے م اللہ یشکر ناس یشکر اللہ جو لوگوں کو شکردانی کرتا وہ اللہ کا شکردانی کرتا یہ ایک کیٹیلسٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سب کے سامنے نے بول دیا کہ مجھے سب سے محبت عائشہ سے ہے ایک صحابی نے بچھا رسول اللہ کہ آپ سب سے کس سے محبت ہے تو انہیں کہ عائشہ سے امیجن جس امیجن اگر حضرت عائشہ کو پتہ چلا ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے کہ میرا کہہ دیا اچھا جب صحابی نے مجھے سال نہیں مردوں کی بات کروں تو اب نے کہ ابو آئیشہ کا باپ یعنی دوبارہ آئیشہ کو لے کے آئے بیچ میں اور ان کا کلیکشن یہ نہیں کہا میرا بیس فرنڈ میرا جگری دوست ابوبکر صدیق لیکن دوبارہ وہ لے کی تو ہم تو اپنی وائیف کا شاید نام بھی لوگ سامنے لینا پیسیشن کے برداشت نہیں کرتے لیکن سب شاید غیرت منتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروفیٹک رومانس پڑھ لیں تو ہم سے رومانٹک بھی کوئی نہ ہو لیکن دیندار ترکہ بڑا ڈرائ ہو جو ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ محبت کا اظہار یہ بڑا ضروری ہے رسول اللہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے اور کوئی صاحب وہاں سے گزرے کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان صاحب نے کہا کسی صاحب میں نے بتایا تو نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے محبت ہے یہ جو ایکسپریس کرنا ہے یہ اچھا عمل ہے انسان اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں ایک اور چیز ہے کنٹرول کرنے کی میا بیوی جب محبت کے اندر رسپیکٹ کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے اور دوسرے کی فیلنگز کا خیال کیر فور دا ایدر پرسنز فیلنگز کی جو ذمہ داری ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم جیسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں میری بات مان نہیں رہے پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹینجبل نیڈز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں اور مطلب بعض اوقات میں بہت حیران ہوتا ہوں بہت ساری بہت ساری فیملیز میں ابھی بھی پاکستان میں بھی اور بہر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بہار زیادہ پیسے بھیجتے رہے لیکن یہ شوہر کی ایپسنس زیادہ پیسوں سے کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتی آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ لوگ اکھٹا رہی ہے تو یہ جو بات ہے اس کو سمجھ ہم لوگ بہت ہماری سوسائیٹی میں ساری ضرورت سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے سب سے بڑی ضرورت چیزیں ہیں تو یہ مسئلہ جیسے فسا ہو ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں اگر تو بچہ نئی کارپٹ پہ دودھ گرا دے تو ایک توفان مچ جاتا ہے یہ کیا ہوگیا اور بچے کو وہاں سے بھی شور چیخنا اور سے بھی کرلے اگزام ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو نہ اٹھاؤ اس کا صبح پڑ جائے اس کا پیپر ہے بچے کو بے شک قرآن تو پڑھتے رہے یہ تو کہا نماز پڑھ ہے بائی آر ایٹیٹیوڈ ہم نے اس کو انکلکیٹ کر دیا اس کے ذہن میں دیکھو یہ چیز کمپرمائز نہیں ہے میٹیریل چیزیں کی تباہی ہاں اگر دین کی تباہی ہو جائے پیپرز کیلئے تو وہ پھر بھی کمپرمائز کی جا سکتی ہے کچھ سال پہلے میں جملہ سنا تھا مجھ اس نے بہت ہیلپ کی اگر آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کوئی ایک بھی انسان زندگی میں ایسا نہیں جس کے لئے آپ اپنی کمپرمائز کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو پھر آپ سیلپش ہیں یعنی آپ ایک ایک انسان ہے اس کے لئے نیند قربان کرنے کے لئے میں سوچنا شروع ہو گئے میں کس کے لئے نیند قربان کر سکتا ہوں اور ایک انسان نہیں جس کے لئے آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے اس سے کمفرٹ کو پریفر کر سکتے ہیں تو یہ چیز جب بھی مجھے راز کو خواتین میں یہ عام ٹرنڈ ہے کہ جب بھی سارے کام ہو کے ہزبن اگر بیٹ پہ آت تو اس time کوئی چیز یاد آتی ہے فلان چیز لازمی لے آنی تھی یاد دروازہ لازمی بن کرنا تھا حالان کہ اس سے پہلے اگر دس دو پوچھ لیا جائے کہ کچھ اور کام تو نہیں میں آ جاؤ ہوں تو اگین وہ جو بات ہے کہ میں کس کے لیے اپنا comfort compromise کرنے تیار ہوں اگر ایک بھی انسان حسن نہیں تو بڑا problem میں اور اس معاشرے میں جو می ٹائم کا جو کونسپٹ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے اور موٹیویشنل سپیکر جو ہیں گورے زیادہ وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو چیز حرام ہے تم یہ کرو جس تو می ٹائم تم اپنے آن کو دونٹ کیر دفعہ کرو لوگوں کو بھاڑ میں جائیں لوگ اپنے اوپر وقت گزارو اپنے پر خرش کرو لوگوں پر خرش نہ کرو عجیب سے ان کی کانسل اور تھیرپی چل رہی ہے جس نے بڑا کرپٹ کر دیا اور یہ می ٹائم کے نتیجے میں لوگوں کی جو زیادہ بیسک اور جنون نیڈ ہیں اور جو زیادہ گریٹر نیڈ ہے جو تعلق اور محبت کی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے یعنی ایک آئیسولیشن اور لونلینیس بڑھ رہی ہے یعنی اگر تین چار سوال ہماری سوسائیٹی میں سب سے کیے جائیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت سمجھتا ہے آپ کو جج کیے بغیر دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور آپ سے اپنی کسی نیٹ کے لیے محبت نہیں کر رہا وہ سیلف لیس ہے مطلب وہ آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے جواب میں کچھ چاہیے وہ آپ سے اس لیے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے لیے اپنے کمفورٹ کو قربان کر سکتا ہے تو یا کسی کوئی ایسا ہے جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہوں جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہوں جس کے ساتھ آپ کا جو اس کی جو پریزنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ پوری پوری اٹینشن دیتا ہے اگر یہ سوال لوگوں سے کیا جائے تو اسی وجہ سے دنیا میں روبوٹس بن رہے ہیں دنیا اس طرف جاری ہے انسانی شکل میں جو سپاؤس ہے وہ تو انیبل ہے یہ ساری ہماری ضروریات پوری کرنے کے لئے تو مطلب کیوں نہ ہم ایک روبوٹ ہی لے لیں تاکہ ہمارا می ٹائم کام مرمائز ہی نہ ہو مطلب دنیا میں تو اب یہ ایکسپیرمنٹ سو رہے روبوٹ سشادی ہو رہی ہے لوگوں کی تو دنیا وہاں پہنچ گئی موویز وہاں کانتا ویرچول اور جو میٹا ہے بسیقلی جس طرف جا رہا ہے وی آر کی طرف وی آر کی طرف اس میں ہی ہوگا یہ ایپل کی دیوائس یہ بھی سٹارٹ ہے بہتی صوفیسٹک ہے دیوائس پہنے لوگ اپنے ایک آئیڈیل لائف کرلیں گے جس میں آئیڈیل گل فرنڈ ہے آئیڈیل سینڈری ہے آئیڈیل سناکس پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس جو حقیقت ناری لائف ہے جس میں گھر میں تھوڑے سے چپکلشے بھی ہیں تھوڑے سے ریپیرز بھی ہیں گھر میں اس کے طرف آئیں گے نہیں اور کیوں کیونکہ وہاں تو یہ چیز لینے کیلئے دیرنا بھی پڑتا ہے بٹ انفرشنیتلی ملین ملین پیپل ہمارے پاکستان میں بہت کم لیکن جیپان میں اور نوروے اور سکنی ریپین کانٹریز میں پڑے ملین ملین اور بہت ساری چیز جو ایوین میٹا میں اس طرح بھی جا رہے ہیں کیا آپ کس طرح سی ٹیچ اور فیل کر سکو ویجن پہ تو یہ ون دیریکشن دوسرے پہ ٹیپینیڈ ہی نہیں ہوں گے اپنی دنیا کیوئی ہے وہاں شادی کیوئی ہے اور وہ سارا یہ ہی سٹاف ہے وہ سارا یعنی ایک بڑی بلچسپ ڈیویٹ چل رہی ہے کہ روبوٹ سے اگر شادی ہو جائے اور اس کو ہم طلاق دینا چاہیں یا اس کو سیپریٹ ہونا چاہیں تو ہمیں ڈیویٹ کیسے کریں اور مطلب کیسے اس کو ابنڈن کیسے کریں مطلب یہ ساری مطلب دماغ کیسا میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا دین کا اور اسلام کا جو گولڈن ارہ تھا اس میں تمام صحابی اور تمام لوگ جو ہیں وہ جس دنیا کو امیجن کرتے تھے مطلب ان کے سامنے اگر انگور کھانے کے لیے آتا تھا تو انہیں جنت کے انگور یاد آجاتے تھے اور اگر ان کے سامنے کوئی بار بیکیو کوئی گوشت گوشت کا کرتا تھا تو انہیں دوزخ کا انگارہ یاد آتا تھا اور اگر کوئی تعریف کرتا تھا یا کوئی بات ہوتی تکلیف پہنچتے تھی تو وہ کہتے تھے کہ آرام تو ہمیں وہاں ملے گا اس طرح کی وہ زندگی میں رہتے تھے تو اگر دیکھا جائے تو ایک میٹا ورس اگر میں ایک لفظ بہت خراب سا لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی وہ جس دنیا کو حقیقی سمجھ کے اس کے جنت یا دوزق میں سے کوئی چیز رمائنڈر کے طور پہ آتی تھی لیکن اس وقت کی صورت یال کیا ہو گئی ہے کہ لوگ ایک سائبر ورلڈ کے اندر اس طرح چلے گئے کہ انہیں یہ والی جو فیزیکل ورلڈ ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ ایپل کا مطلب وہ کھانے والا سیو ہے ماؤس کا اصل مطلب وہ چوہ ہے جو کمرے میں آ گیا اس کو مار کے باہر نکال تو یہ اسے بتانا پڑتا ہے اسے بھول گیا ہے کہ سیو کھانے کی چیز ہے تو وہ بھولی گیا کہ ایپل کوئی کھانے کی چیز تھی ایپل has new meaning now اور رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں جب کسی کے سامنے ایپل کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے جنت ذہن میں آتی تھی کہ وہاں ہمیں فوا کی ہوں گے اور مماج اس تہون جو ہے اور یہاں پر ایپل سے اس کے ذہن میں کچھ اور آرہ ہے اور اب تین طرح ایپل ہو گئے ایک وہ ایپل جو جنت میں ہے ایک وہ ایپل جو دنیا میں پھل والے کی دکان پر ہے اور ایک تیسرا ایپل جس نے مجھے ایک الگ قسم کی دنیا میں ڈالا ہے تو اب مطلب تین دنیا ہیں اور تین ایپل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے بڑا بہت عجیب معاملہ آپ نے جو love for the sake of اللہ سبانت اللہ کی بات اللہ کی محبت اس کو میں چاہتا تھوڑا سے مزید آپ ایکسپلین کریں کبھی کبھی ہوتا ایسا کہ کسی انسان سے انسان محبت کرتا اللہ کی رضا کی کرنا چاہتا ہے کہ یہ یہ وہ شخص ہے میں اس حدیث کا مستاق بن جاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ ساتھ لوگوں کو اللہ کی عرش کا سائے ملے گئے ان میں سے ایک ہے رجولانی تحاب فی اللہ اجتام عالی وتفرق عالی جو اللہ کی لئے آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی لئے ملتے اللہ کی لئے اسے کام بھی پڑتا ہے اسے کام کی جانے ہی پڑتا ہے تو کیسے اس کو خالص رکھیں کہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت اس سے بھی جسے کام پڑتا ہو لیکن اسے میں اللہ کی محبت کر سکتا ہوں تو اس سے محبت کروں اللہ کی جسے کام کا تعلق نہیں ہے تو اس کو سبھان اللہ جو تعلق ہے نا یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے اگر ہمارا تعلق اگر ہمیں deep relationship نصیب نہ ہو خاص طور پہ اپنی family کے اندر family کے لوگوں سے تو ہم ایک نفسیاتی صحت پہ کھڑا رہنا ہمارے لئے آسان بات نہیں ہوتی اور بیوی کے ساتھ بانڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اس میں جو اہم بات ہے اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی ضرورت اپنی کوئی بات نہیں کریں گے مطلب انسان کی ضرورت ہوتی ہے اپنا کوئی غم کسی کو بتائے کسی پرابلم کو شیئر کرے کسی سے گلے لگیں کسی کو کسی سے ہمیں پیار ملے کوئی ہمیں سنے کوئی ہماری کسی کے ساتھ ہم بیٹھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے اپنا کوئی شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو اللہ سے کرنا تھا تو بیوی کے لیے محبت دو بڑے نتائج پیدا کرتی ہے ایک تو یہ کاؤز بندگی کی جو سپرٹ ہے وہ سب سائیڈ نہیں ہوتی اس بندے سے تعلق کے نتیجے میں بلکہ اس کے اندر ایک فیسلیٹیشن ہوتی ہے جو بندگی کا پروجیکٹ ہے جو اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے شکر ہے نہیں شکر 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 کا نہ ہو شکر ہی کے نتیجے میں جو possessive feeling ہے بیوی میری مالک بنے ہیں شکر کے نتیجے میں جذبہ بھی کمزور پڑتا ہے بیوی بہت possessive ہے اولاد کے لیے ہم اولاد کے مالک نہیں ہم اولاد کے امین ہیں مالک کی سائی کی کچھ اور ہوتی ہے امین کی سائی کی کچھ اور ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں اللہ کا فضل ہے بیوی اور جو بھی ہمارے گھر میں رشتے ہیں وہ ایک اللہ کے انعامات ہیں بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ان لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو نہ پتہ لگے اور میری بیوی مجھ سے یہ سوال کرے گی یا بیوی اگر کوئی گھڑوڑ کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے کوئی فرض کیجئے کہ کوئی اپنی رسپانسیبیلیٹی جس طرح اسے پوری کرنی تھی وہ نہیں کر رہی اور اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ گھڑوڑ کی ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی یا مطلب میرے شوہر مجھ سے پوچھیں گے انہیں نہ پتہ لگے اور وہ ہائٹ کر رہی ہوتی یا شوہر بھی ہائٹ کر رہا ہوتا لیکن اللہ کے لئے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کی بابت مجھ سے کیا سوال کیا جائے یعنی شوہر یہ سوچے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گی تو اسے تو کچھ پتہ لگے گا اور آپ اسی ساتھ صحیح رہا اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا اور بیوی بھی یہ دیکھتی ہے یعنی جس محبت کے اندر زندہ رہے تو وہ محبت اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ کے لئے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے ایک دوسرے کے لئے اپنی نیٹس پوری کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن غلط چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو اپنا مقصد بنا لیں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر مطلب یہ بہت آگے کی چیز ہے زندگی بیوی کے لئے نہیں ملی زندگی جس مقصد کے لئے ملی ہے اس میں آپ کی مدد کے لئے آپ کو بیوی ملی ہے تو بیوی آپ کی شریک حیات ہے مقصد حیات نہیں ہے لائف پارٹنر کے ساتھ ہو ایک بڑی 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 رہا ہے اگر اچھی بیوی مل گئی کائناک کی سب سے بڑی نعمت ہے حدیث کے مطابق لائف بن جائے لیکن اگر تجھے جلد بازی اس طرح کی اپنی ریکی نہ کی یا مشرعہ کے بغیر نہ کیا تو پھر تی لائف جہنم بن جائے گی تو ہم لوگ نفورشنیٹلی جو لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے ختم سے ہوتے جارے انفورشنیٹلی اس سے میں بات کروں گا کہ جو رشداروں میں ساتھ تعلقات ہیں ہم شاید کسی رشدار سے جب تک کام نہیں بڑھے گا ہم ملاقات نہیں کرتے واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کتنا ہم ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور اویلیبل ہوتے ہیں اگر ان کی لائف میں کوئی ان کو ضرورت پڑے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر اس کا حساب ہو گیا تو میں بھی نہ مل پا رہا نہ مل پاتا نہ پھر کھول 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 پاتا تو میں سوال جو دور ہے ان سے کم کھول ہی بن کر لے جسے میں مثال دیتا ہوں میرا ریسنٹی کچھ عرصہ پہلے بلکہ ایکسیلنٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے تو اس میں ایک شخص میرے پاس کھڑا ہو گیا انون کہ جب تک آپ نہیں جائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس کی صرف پریزنس ہی ساتھ ایک مجھے حوصلہ دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس پہ آکے کافی ہیلپ کی اس نے میری لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہو کسی کال آ جائے یہ انسان کوئی تنہائی تنہائی کا احساس یہ بڑا ویرڈ ایک بڑا لونیس کا احساس بڑا برا احساس ہے تو اگر بس آپ اتنا ہی کر لیں کہ یار کوئی بیمار ہے آپ سے کال کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی کام ہو تو بتائیے گا یہ اس کی بیماری پرابلی میں سمجھتا ہوں اور عادت میں بھی آ جائے گا یہ تو شیطان کے حسوس سے بچیں کہ میں جب تک جاؤں نہ یا کیک نہ لے جاؤں یا فلا بوکن نہ لے جاؤں تب تک نہیں تو انشاء آپ کال ہی کر لیا جائے تو میرے خیال میں بڑا بیئر منیمم کرائیٹیری بھی مشکل سے ہے لیکن یہ ہے کہ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں جو فوری طور پر کر سکتے ہیں وہ تو کریں یہ بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے صحیح بات ایک چیز ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے اور ہماری اپنی بھی نیڈ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہو اور فیملی میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں بچوں سے یا بیوی سے یا شوہر سے تو یہ ایک نیچرلی ہمارے اندر اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا لیکن ایک چیز ہے حکمت محبت حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں اور حکمت محبت یہ ہے کہ میری میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں حکمت محبت یہ ہے آداب محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں حکمت محبت یہ ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز کا دباؤ اس پہ محسوس نہ ہو اس کی ایکسپیکٹیشنز میری وجہ سے بڑھنے نہ پائیں مطلب ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بڑی بڑی ڈیولپ کی تھی اس کا دس فیصد یا بیس فیصد آپ نے پورا کیا تو اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہم اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایناؤنسمنٹس کرنا کمٹمنٹس کرنا پہلے سے بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے مطلب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی حکمت کی بات سمجھتا عمل کرے بندہ سرپرائزز بے شک دے دے بہت لمبے باتیں نہ کرے مطلب سب سے برا گفت وہ ہے جس کی سامنے والا ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہے اور جس کے نام ملنے پہ وہ ناراض ہو رہا اگر میں یہ کہوں نا حکمت محبت یہ ہے کہ مجھے اپنے یعنی جس انسان سے مجھے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لئے مجھے پیسہ خرچ کیے بغیر میں اسے خوش کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا پیسہ خرچ کر کے بھی خوش کریں اس کو سننا ہمارا ایک ساتھ وقت گزارنا شیئرنگ کرنا یا کچھ کھیلنا اس سے کیا یہ بھی کوئی اچھا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور جو ہم حکمت محبت کی میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر توفہ دے رہے ہیں تو ان کے لئے یہ بات اہم نہیں ہونی چاہیے کہ برینڈس کون سے ہیں اور پیسے کتنے ہیں اس کے بلکہ اس کے لئے یہ بات اہم ہونی چاہیے کہ آپ نے پسند کیا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں اس کے اندر جو اپنایت کی بات ہے اور اس میں محبت اور خلوس کی بات ہے وہ فیل ہونی چاہیے تو اور وہ سرپرائز ہو تو زیادہ بہتر ہے بلکل سرپرائز بہتر بات ہے بلکل سرپرائز جیسے میں تو اکثر کہتا ہوں جو لڑکے نینی شادی کرتے ہیں سمان بھی بھائی کہ یہ تو اپنی کنورسیشنز میں ایکٹیو لسنر بنو اور ان کی بات نوٹس کرو کہ انہوں نے کیا کہ مجھے گلگپے بڑے پسند ہے اور وہ بات کونٹینیو کر گئے تو اپنے سمان ہے کہ اگرے دن آفیس آتے گلگپے لیتے آؤ اور کہتا ہوں کل گلگپے بہت پسند ہے مجھے یہ کوئی چھوٹی سی بات بھی تو اچھا میں تو فلو میں کیا دیا تھا لیکن اس نے اتنے ایکٹیو مجھے سنا کہ گلگپے آگے میرے لئے تو ایوین 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 روز روز جو پچاس روپے کا ملتا ہے اسلامباد میں مجھے روز نہیں پتا ہے ابھی بلہ لے لیکن تو وہ ایوین جو گجرے نہیں مل رہے ہوتا ہے کہ گجرے پھول لے جائیں بلکت والدہ کے لئے بھی لے جائیں اور وائف کے لئے بھی لے جائیں پہلے والدوں کو دیں پھر وائف کو دیں پھر بچے کہیں گے ہمارے لئے کیوں نہیں لائے تو پھر ان کے لئے بھی لگے اگلی دفعہ بہت سارے لے گجرے والا سوچے شاید ان کی اتنی سارے بیگمات ہو تو آپ کہیں گے میری بچے بڑے سب مانگ رہے سب کے لئے لے جائیں وہ جو گجرے والے کی ایکسپیٹیشن ہم نے بڑی ہائی سیٹ کر دیں گی پھر بیگم کہیں گے سب کے لئے آپ جو لے کر آئیں وہ میرے لئے بھی لائیں تو میرے لئے کوئی حکمت چاہیے اور یہاں وہ فیل کر رہی ہے وہ ایکسپریس کر رہی اور اگلے دن اگر اممہ جان نے بھی یہ کہا تو آپ یہ سوچیں کہ اممہ جان کی بھی ایک سپیشل فیلنگ ہیں ان کی بھی ایک 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 تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور شک وصحی کی ایک قسم ہے ہم ایک چیز جو جو ٹھیک ہے اور ہم غیر ضروری طور پر ڈاؤوٹس میں مقتلعہ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو بیگم صاحبہ ویسے ہی شک کر رہی ہیں پتہ نہیں یہ کیوں کہ رہے ہیں کرتے تو نہیں ایسی کہتے رہتے ہیں یا بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لئے یہ کیا تو اور ہماری ریوائسز کا ہے اصل میں ایک اصول یہ بنائی ہے اپنی فیملی میں بلکہ فیملی کیا خاص طور پر اپنے سپاؤس کے لئے قرآن نے جو میٹافر یوز کیا ہے وہ ہے لباس لباس کہتے ہیں جس سے کچھ نہیں چھپانا ہے جس کی مدد سے دنیا سے چیزیں چھپانی مطلب لباس میری کورنگ ہے لیکن اس کورنگ سے میں کچھ نہیں چھپانا ہوتا یعنی کچھ بھی اس سے ہیڈن نہیں ہے تو لباس مطلب یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں یہ ایک دوسرے کی پروٹیکشن دیتے ہیں یہ باہر کے ایکسٹرنل ویدر سے بھی پروٹیکشن دیتے ہیں تو اور میں یہ سجسٹ کروں گا کہ شک اور شکایت اگر آپ کے دل سے ختم نہیں ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیں گے جس انسان کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے اس کے لیے جن چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے جن چیزوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دنیا میں اور آخرت میں ملے گی اب آپ اس کے ساتھ چلیں اور اگر آپ کا ریلیشنشپ بن جائے گا تو آپ لوگ ایک پیج پہ بھی آ جائیں گے یہ بھی ایک بڑا میت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک پیج پہ آئیں گے پھر ہمارا ریلیشنشپ بہتر ہوگا تو ہونا یہ چاہیے مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بلکہ پہلے ہمارا ریلیشنشپ ٹھیک ہو پھر ہمارے لئے ایک پیج پہ آنا آسان ہو جائے گا پہلے ہم فارگف کریں معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں اور اپنے تعلق کو بہتر بنانے لگیں اس کو جج نہیں گا کہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا مجھے مارجن دیا جا رہا اور مجھے انڈسٹین کیا جا رہا تو پھر اس کے بعد ایک پیج پہ آنا اور ذہنوں کا ملنا یہ ایک ہوگا یہ اپنی 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 بات کی جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو کہ دو چار ملاقات فیملی محرم کی موجود ہی اور ہم نکاح کر لیں نہیں آئی 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 ریلیشنشپ پہلے اسٹیبلش کریں اور پھر ایک پیج پہ آئیں بلکہ اس کے اپوزیٹ آئی ایک پیج پہ آنا آپ پرارٹی رکھیں اور پھر اسٹیبلش کریں اور ایون جو سٹارٹس ایسے ماندی بھی بتاتی ہیں کہ لف ماریجز دائیوارس ریٹ سکسٹی پلس پرسنٹ سکسٹی ٹو پرسنٹ اور جو آئی ماریجز ان کا جو دائیوارس ریٹ ٹوئنٹی سکسٹ ہے تو یہ گورے کی سٹارٹس ہیں مسلمان معاشرے تو اسے بہتر ہے الحمدللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیسک ریسرچ تو کریں دیفینٹلی ان سے سمارٹ کوئشن یہ کوئشن اکل مندانہ نہیں ہے کہ اچھا آپ کونسا کلر پسند ہے یہ اتنا سمارٹ کوئشن نہیں ہے پوچھیں کہ آپ کا ویژن کیا لائف کا اولاد تو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایکس پائزی جو تاکہ ایک پیٹرن لائف کا میں خیال میں نیسائید ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس فیملی میں شادی ہو رہی ہے اگر اللہ نے ان کو فائننشل قابل بنایا ہے بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی انکم کیسی ہے مطلب فائننشل مطلب اس کا حلال مطلب ہیں انہوں نے گاڑی خریدی ہے اور گاڑی جتنے پیسو کی اتنے پیسو کا حج ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں پوچھیں کہ کیا ان کی فیملی میں لوگوں نے حج کیا یا نہیں کیا اس سے ان کی دینداری کا ایک بنیادی مطلب اگر اگر ان کے means نہیں ہیں کمزور ہیں ان کے اور اسی طرح ان کی source of income کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو بائی پاس کر یہ سوال کہ ہم پہلے ملاقات کریں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے جناب ایک سال بھی ملاقات کرتے رہے نا انسان ایک دوسرے کو اگر ہائٹ کرنا چاہے تو وہ ہائٹ کر سکتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو نہیں جانتا اور یہ معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو دعا کی معجزاتی ویلیو کو پروف کرنے کا سب سے بڑا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شادی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے خود بھی دیکھے ایساس کرے لیکن اللہ اس کے اوپر چھوڑے کہ میری عقل کمزور ہے میں نہیں ایساس کر سکتا آپ بتائیں سلوان بھی ہم نا جیسے محبت ہی بات ہو رہی ہے تو لوگ انفیچویشن یا کنیکشن کو بھی محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یا انیشیل جو love at سویفت 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 پچی سال کے بعد محبت اصل ہے کام مجھے سویفت اور اس معاملے میں ابن تیمیہ رحم اللہ جو کہ love guru ہے شیخ اسلام کہتے ہیں کہ love کی سٹیجز ہیں وہ بہت تفصیل میں بیان کی لیکن ہمارے پر اس وقت شورٹ ہے پہلے ہوتا ہے علاقہ connection ایسے ہلکی سویفت پسند آگیا دیکھنے میں اچھا یار she can be considered or he can be considered یہ تو ایک initial connect جب انسان مزید اپنا کو invest کرتا ہے مزید ٹائم spend بین کرتا ہے thoughts میں fantasize کرتا یا سوچتا ہے تو وہ آگیا آتا ہے السباحہ پہ which is connection سے infatuation بھی آگیا اب مزید وہ چیز پسند آنا شروع ہو گئی اب انسان کچھ اور سوچ رہو تو پہ اس خیال آتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک stage ہے الغرام الغرام is وہ gripping love بن جاتا ہے پکڑ لیتا ہے جیسے عربی میں غریم کہتے ہیں اس انسان کو جو debt میں ہوتا ہے کرزی میں ہوتا ہے کیونکہ کرزی نے اس پکڑ لیا ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب کو بھی کہا گیا ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہ عذاب کانا غرام جہنم کے عذاب سے بجانا کیونکہ جہنم کو پکڑ لیتا ہے جہنم جب آپ پکڑ تو چھوڑتی نہیں انسان کو اس کی body کو چھوڑتی نہیں ہے یہ پھر ایسی محبت مزید اگر بڑھا ہے تو یہ آتی ہے الاشق جس میں انسان اپنی ہیلث پر بھی کمپرمائز کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اپنی نین بی اپنے آپ پہ بھی کمپرمائز دوسری کی کام دوسری کی محمد اس کے بعد محبت ہے یہاں تھا تو انسانوں سے محبت جائز تھی اس کے بعد ہے اتتیم وہ ہے انسلیومنٹ غلام بن جان لے گا اپنی ہر چیز اپنی اپنی سیل رسپیکٹ ہے اپنی ہر چیز پہ کمپرمائز اپنی ویلیوز پہ کمپرمائز کر شروع کر دینا جیسے وولی ووڈ وولی ووڈ نہیں کہتا تجھ میں رب دکھتا ہے سجدے سر جھکتا ہے اس طرح کے گانے یعنی تو جو حکم کرے سجدے بھی سر جھکائیں گے سلیبریٹیز جو کہ رب کے لیے ہی جائز ہے تو اصل میں اس میں دو چیز سمجھ بات نہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں عشق سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بیسک لیول ون پہ ہو اور شاید ہم اس کے سارے زندگی گزار ہی نہ سکیں اس کے ویکنس پہ کمپرمائز ہی نہ کر سکیں تو ایک تو یو سمجھ لے کہ محبت فوراں سے نہیں اس کو ٹائم لگتا ہے شادی ستہ لائی میں بیس پچیس سال بعد جو محبت ہوتی ہے اس کی ڈیپس ہی کچھ اور ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو عبادت ہم ٹکرے مار رہے ہوتے وہ ایک محبت کا ایک عالی درجہ ہے جس میں انسان رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یا رب میرا سب کچھ تیرے لئے ہے میرا جینا میرنا میری قربانی میرا صدقہ سب آپ کے لئے ہے اب میں اور کیا کروں تو یا اللہ میں اپنا جو مات ہے یہ سجدہ رکھتا ہوں زمین پر رکھتا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر رہا آپ کی لئے تو لیکن ہم نے عبادت کو بھی ٹکریں مار سمجھ لیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا جو ہوتا ہے تو یہ سٹیجز آف لاب ہے میں سمجھتا ہوں جس کی طرف ٹریول کرنا چاہیے حلار ریلیشنشپ میں وائیف ہیں لیکن محبت یو نام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس پہ فیدا ہو جاؤ یہ مطلب بس اچھا لگا تو بس قربان ہو گئے یہ زندگی کا کوئی سیف موٹ بھی نہیں ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کسی بھی طور کا اللہ ابن تہمیہ شیخ کا جو آپ نے پورا سٹیجز بتائے اس میں جو فائنل سٹیج ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور مطلب رسول بھی ایک سٹیج پر آ کے اس سے آگے نہیں جا سکتے اور پھر اس کے بعد جو ہے جس درجے پر آم اللہ کو رکھنا ہے وہ پھر اس سے اوپر مطلب زیادی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بھی عبد ہیں تو یہ شرک ہے اس سے بچنا ہے اور انسانوں سے جو تعلق ہے وہ بھی اس درجے پر نہیں جا سکتا کہ میرے پاس ایک صحابہ ہے انہیں بہت محبت تھی اپنے استاد سے اپنے کہ انہیں بہت زیادہ محبت ہے میں نے ان کی ساری بات سننے کے بعد ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے ہو تو آپ جو ابھی آپ نے اپنے شیخ کی تعریف میں جو چیزیں بتائیں کہ وہ ان سے آپ کو اتنی محبت ہے اور ان کی اتنی زیادہ اپنے باتیں بتائیں تو آپ کے شیخ کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے مقام میں کتنا فرق ہے انہوں نے کہا بہت فرق ہے میں نے کہا تو پھر اتنی فرق سے ان کی تعریف آپ کتنی بیان کریں گے کیا آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس الفاظ تھے اور جو بھی آپ کے پاس ایکسپریشن تھا آپ پورا ایگزاوسٹ ہو گئے اپنے شیخ کی تعریف میں یا کچھ آپ نے بچایا ہے کہ اس سے اوپر ایک ہائر آرڈر کو آپ ویالیو دیں گے کیونکہ آپ نے جتنی چیز بیان کی مجھے نہیں لگ رہا تو انہوں نے اس وقت ریالائز کی کہ مجھے وہ ایکشوالی اسی کو فالو کریں گی اسی کو اپنا جیسے رب بنا لیں گی اسی کو جیسے اس کی ہر وانٹ اس کی ہر نیٹ نیٹ تک تو جائز ہے لیکن انکنڈیشنلی وہ ہستی جس کی ہم انکنڈیشنلی ہر وانٹ پوری کرتے ہیں اور جس کی وانٹ پوری کرنا اللہ کے ساتھ تعلق میں دیوار بن جاتا ہے تو وہ ہمیں وہاں پہ رکھنا چاہیے اور اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی محبت اور شوہر کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر یہ بات پسند کی گئی ہے جب پیرنٹس بچوں کو مسکر آکے دیکھتے ہیں جب بچے اپنے پیرنٹس کو مسکر آکے دیکھتے ہیں جب بلکہ چلیں میاں بیوی اور فیملی کے لوگ تو ایک الگ لیول ہے جب ہم باہر مسجد میں محلے میں دو مسلمان ایک دوسرے کو مسکر آکے دیکھتے ہیں تو اس بات کا بھی ایک اجار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی ایک صدقے کی طرح اس کو accept کیا جاتا ہے تو جب ہم بیوی کو یا شہر کو یا بچوں کو مسکر آکے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو اللہ کے یہاں ہوگی اور اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور ہمارے اندر وہ ایک اچھی نیت چامل ہے اور ہم رسپیکٹ فل ہیں تو اس کا بڑا درجہ ہے لیکن یہی بات کہ محبت کے اندر ہم بس ہماری جو ایموشنل اسٹیٹ ہے یا ہماری جو ہارمونل اسٹیٹ ہے یہ ہماری محبت کو اگر گورن کر رہی ہو اور ہماری محبت جو ہے وہ بائی لوجکل پروسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس میری محبت میرے روحانی مقام سے متعین ہو رہی ہے یا میرے حیاتی بائی لوجیکل پروسس سے ڈیٹرمن ہو رہی ہے تو میری محبت کی اصل فورس کہاں یعنی میری محبت کا جو کور ہے وہ اس کا لکیل ہے کہاں مطلب وہ میری بائی لوجیکل بینگ کے اندر ہے یا میری سپریچول بینگ سے پیدا ہو رہا ہے وہ میرے اعتقاد اور ایمان سے پیدا ہو رہا ہے میری فکر آخرت سے پیدا ہو رہا ہے یا وہ میری مطلب ابھی جی شوہر صاحب کی اب روٹی ووٹی اچھی مل گئی ہے پیٹ پیٹ بھر گیا ہے تو اب اچھی باتیں کر رہے ہیں جب بھوک میں تھے تو بلکل ان کو ٹیمپرمنٹ لوس کر رہے تھے اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یعنی جب آپ امٹی سٹمک تھے تو ٹیمپر لوس کر رہے ہیں یا آپ نے پوچھا کیا پکایا ہے اس نے کہا کہ آج تو ویجیٹیبل بنی ہوئی ہے تو آپ کا مود اس دن عجیب ساتھا اور جز دن مریانی بنائی ہے بڑا آپ کے مزے کے پیزا ویزے بنائے تو بڑا اچھے طریقے سے بیئیف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سٹمک سے گورنڈ ہو رہے ہیں ہم اپنی اس سے تو نہیں گورنڈ ہو رہے جو ہمارا یعنی جہاں سے ہمیں ہونا چاہیے جو ہمارا عقیدہ ہے ہماری جو میٹا فیزیکل جو ایک ہماری اقدار ہیں اور ویلیوز ہیں وہاں سے تو ہم نہیں آ رہے ہیں تو ہمارا تو پیٹ اور ہماری تو فیزیکل اسٹیٹ اور ہماری ہارمونل اسٹیٹ اگر ہمارے روئیوں اور ہمارے برطاؤ کو ڈیٹرمن کرنے والا پرائمری فیکٹر بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک ہیوانی سطح پر ہے مطلب اس میں انسانی جو شرف ہے وہ لوز ہو گیا ہے مطلب یہ ایک بس بہت بڑی دیپ بات کیا آپ نے اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ریلیشنشپس ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے صرف ہزمن وائف کی سطح پر نہیں بلکہ ہر ہر ڈومین آف لائف میں چاہے وہ کوپریٹ ایکولیگز کے ساتھ ہیں چاہے وہ پروسیوں کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں ذکرل خیر سلمان بھئی بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ آپ سنتے رہے ہیں ان کی باتوں سیکھتا رہے ہیں آپ الحمدللہ ان میں سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم اور عمل نے مزید اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو ہم سب سے بھی راضی ہو جائیں بارک اللہ فیکم سلام علیکم و راکاتہ علیکم السلام